اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ہم تم فوڈ ریسیپیز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت مزیدار دیگی سٹائل کا چکن کورما اس کے لیے جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے اویل لیا ہے میں نے ہاف کپ دو ٹیماتر درمیانی سائز کے لیے ہیں اس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے سوکھا فرائی پیاز لیا ہے تو یہ میں نے ریڈی میٹی لیا ہے ایک ہاف کپ کے قریب ہے اس کو میں نے میش کر لیا ہے ہاف کپ میں نے یوگرٹ لیا ہے ڈرائے مسالے میں دو کڑی پتہ لیے ہیں ایک چھٹکی کلونجی کی لیے ہیں سفیز زیرا ہاف ٹی سپون لیا ہے ایک بادیان کا پھول لیا ہے چند دانے کالی مرچوں کے ثابت لیے ہیں تین لونگ لیے ہیں اور دو دارچینی اور تین سبز زیلائچی لیے ہیں دوسرے مسالوں میں چاہیے دو چمچ لال مرچوں کا پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچیں ہاف ٹی سپون سفیز زیرا پیسا ہوا ہاف ٹی سپون سوکھا دنیا وان اینڈ ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون میں نے لیے حلدی ساتھ میں میں نے لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ایک ٹی سپون اور تھوڑی سی ادرک میں نے لیا ہے اس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے چکن ڈیٹ کلو کا اس کو میں نے دھو کے اور درمیانے سائز میں کاٹ لیا ہے تو بہت آسان ریسیپی ہے آپ نے یہ ریسیپی کو اینڈ تک دیکھئے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اس کو میں آپ سٹارٹ کرتی ہوں پین ہم نے چولے پہ چڑھا لیا ہے اس میں ہم آئل اٹ کریں گے اگر آپ آئل زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے ملزی کا ڈالیں میں درمیانہ ہی لیوز کروں گی اس کو ہم گرم کر لیں گے آئل گرم کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دارچینی کے سٹک کڑی پتہ الائچی لونگ کالی مرچیں اور پلونجی ان کو ہم آئل میں فرائے کریں گے اچھے طریقے سے فرائے کریں گے یہ کڑ کڑانے لگ گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی جیسے نے درکھا پیس اس کو ہم فرائے کریں گے ہلکا سا اس کو فرائے کرنا ہے بلکل یہ دیگی سٹائل کا کورما بنے گا اب میں اس میں ایڈ کروں گی سپے زیرا اس کو ہم مکس کریں گے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی چکن اور اس کو ہم مکس کریں گے اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دوں گی اس لیے کہ چکن کا جتنا پانی ہے وہ سارا نکل کے خوش کریں گے چکن کا مکس کریں گے تو اس کے بعد ہم چکن کو مزید فرائے کر لیں گے اور اس کے اندر جو ہم نے مسائلے فرائے کیے تھے اس کی خوشبو بھی چکن میں چلی جائے گی اب میں اس کو کور کر لوں گی دو سے تین منٹ کے لیے اب اس کو ہم چک کرتے ہیں یہ دیکھئے چکن نے پانی چھوڑا ہے اپنا اب ہم اس کو بغیر دھکن کے اس کا پانی خوش کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم چکن کو فرائے کر لیں گے پانی ابھی بھی چکن میں کافی ہے چکن کو جب بھی بنانا ہو اسے دھو کے اس کو نمک والے پانی میں سرکہ ایک ٹیمچ ڈال کے اس کو ہمیشہ گیلا کرنے کے لیے چھوڑ دیا کریں اس سے چکن بہت اچھا بنتا ہے اس کی سمیل بھی نہیں رہتی اور بہت جلدی گل بھی جاتا ہے یہ ایک ٹپ ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں مزید پانی بھوش کر لیں گے اس کا جیسے ہی اس کا پانی خوڑا سا کم ہوا ہے اب میں اس میں ایک کر دوں گی سارے مسالے اور اس کو مکس کر لیں گے بدے گی سمی؟ مصالے ہمارے مکس ہو جائیں گے جیسے ہی اس کو ہم دوبارہ 3 سے 4 منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر دم پر رکھ دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر رکھ دیں گے ہنڈی نے آئل بھی کھوڑ دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں تماتر اور ان کو ہم مکس کریں گے تماتر ڈال کے ہم اس کو بھولیں گے چاہیں تو اس کو دوبارہ دم پر رکھا سکتے ہیں دم پر رکھا سکتے ہیں تماتے ٹوماتو گل دیں اوپر سے میں ایڈ کروں گے تھوڑی سی ادھرک باریکٹی ہوئی اس کو دم پر دے دوں گے دو مینٹ کے لیے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اور اس کو ہم مکس کر لیں گے یوگرٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم بھونیں گے ہم مکس کرنے کی اب میں اس میں ایڈ کروں گی فریڈ اونین اور اس کو مکس کریں گے آپ چاہیں تو پیاز کو کچھ سے بھی فرائے کر کے سٹارٹنگ میں تو الگ نکال کے اس کو گرینٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے میں نے ریڈی میٹ اس میں یوز کیا ہے اس کو مکس کریں گے اور تقریباً ایک کپ کے قریب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈھک دوں گی پورے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکے گریوی سی تیار ہو جائے اور تھوڑا سا شوربہ تھک ہو جائے درمیانی آنچ پہ اس کو میں بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی جی تو دوستو میرے حیال سے چکن ریڈی ہو چکا ہے پورے بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ہمیں اتنا ہی شوربہ چاہیے تھا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو جیسا شوربہ چاہیے آپ ویسے رکھیں اب میں چولے کی آنچ کو بند کر دیا ہے اور اب میں اس پر ادھر کھال دوں گی حاضر ہے آپ کے سامنے زبردست دیگی سٹائل کورما امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا میرے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت جلد نیکس ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ